اس سے پہلے سیشنز میں ہم ملٹیپل چوائس کے مختلف طرح کے استعمال جو ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکشن کر چکے ہیں کہ یہ کس کس سیچویشن میں استعمال کیے جا سکتے ہیں یا کون کون سی لرننگز کو میر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس سیشن میں اب ہم دیکھیں گے کہ ملٹیپل چوائس قویسٹنز استعمال کرنے کے ایڈوانٹیجز اور لیمیٹیشنز کیا ہے لیکن یہاں یہ بات آپ نے واضح طور پر ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہم ایڈوانٹیجز یا لیمیٹیشنز کی بات کرتے ہیں تو یہ ایم سی کیوز کے ایڈوانٹیجز دراصل اسی طرح کے جو دوسرے آئٹم فارمیٹس ہمیں آویلیبل ہیں ان کے مقابلے میں ایڈوانٹیجز ہیں مثلا میچنگ ایکسرسائز استعمال کرنی چاہیے یا ملٹیپل چوائس قویسٹنز استعمال کرنے چاہیے ان دونوں کا کمپیریزن میں جب میں نے کسی کانٹینٹ میں سے کوئی سوال بنانا ہے تو اس میں سے مجھے کون سا فارمیٹ پریفر کرنا چاہیے یہ اس کے جو فوائد ہم آوگے پڑھیں گے یا لیمیٹیشنز پڑھیں گے یہ دوسرے آئٹم فارمیٹس کے ساتھ موازنے کی صورت میں ہمیں سمجھنے چاہیے تو پھر ہم پتا چلے گا کہ دوسروں کے مقابلے میں ایم سی کیوز آئٹم بنانے کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں یا اس کی کیا لیمیٹیشنز ہو سکتی ہیں یہ بات میں بھی پہلے آپ سے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں اور آپ کی اپنے علم میں بھی ہوگی کہ ملٹیپل چوائس قویسٹنز جو ہیں یہ دنیا میں سب سے زیادہ وائٹلی یوزڈ آئٹم ٹائپ ہے اور اس کے دوسروں کے مقابلے میں فوائد بھی بہت زیادہ ہوں گے اسی لیے لوگ اس کو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ بہت افیکٹیبلی نالج سے لے کے بڑی کمپلیکس لرننگ آؤٹکمز تک تمام چیزوں کو میر کر سکتے ہیں اس فارمیٹ آف آئٹمز کے ذریعے سے اس کے ایڈوانٹیجز یقیناً دوسرے آئٹم فارمیٹس کے مقابلے میں زیادہ ہیں تو لوگ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اور لیمٹیشنز اس کے مقابلے میں کم ہوں گی لیکن یہ سب کہنے کے باوجود یہ بات ذہن میں رکھئے کہ ایم سی کیوز تمام مسائل کا حل نہیں ہوتے ہمیں دوسرے آئٹم فارمیٹس بھی اتنی ہی امپورٹنس رکھتے ہیں جتنی یہ رکھتا ہے لیکن صرف یہ ایک ڈیسیجن کرنے کی بات ہے کہ مجھے کون سی سیٹویشن میں کون سا آئٹم فارمیٹ استعمال کرنا ہے اگر اس کے ایڈوانٹیجز پہ چلیں تو فرض کر لیجئے اگر میں شارٹ آنسرز یا فل ان دی بلینک جس کو آپ کہتے ہیں چلیں وہ لیتے ہیں فل ان دی بلینک کے مقابلے میں ملٹیپل چوائس قویسٹن آئٹم بنانا چاہیے یا وہ بنانا چاہیے اگر مجھے یہ موازنہ کرنا ہو اور میرے پاس چوائس ہو تو میں ملٹیپل چوائس آئٹم بنانا یہ پریفر کروں گا دونوں کے سٹرکچر میں حالانکہ فرق ہے جو فل ان دی بلینک ہے وہ سپلائی ٹائپ آئٹم ہے یہ سیلیکشن ٹائپ آئٹم ہے اگر مجھ سے فل ان دی بلینک کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہ بن پائے جس میں پرسائزلی وہی جواب صرف فٹ آتا ہو جو جواب میں پوچھنا چاہتا ہوں تو اس صورت میں اس کا مطلب ہے کہ وہ question format جو ہے پھر وہ vague ہوگا یا اس میں ambiguity ہوگی تو اس ambiguity اور vagueness کو ختم کرنے کا طریقہ میرے پاس یہ ہے کہ میں وہ والا item structure ہی استعمال نہ کروں میں اس کے جگہ mc کو جز استعمال کروں ہاں یا پھر میرے اندر یہ صلاحیت ہو کہ میں ایسا short question یعنی ایسا فل ان دی بلینک بنا سکوں جس میں صرف وہی ایک جواب فٹ آ سکتا ہو جو کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ایسا structured question مجھ سے نہیں بن سکتا یا وہ content مجھے allow نہیں کرتا جس میں سے بنانا ہے تو اس صورت میں میں prefer کروں گا کہ میں اس سوال کو mcq کی شکل میں پوچھنوں مثال کے طور پر اگر آپ اس statement کو دیکھئے kaidiasm was born in اور آگے بلینک space دی ہوئی ہے اب اس میں جواب اگر سوچا جائے تو یہ بھی آ سکتا ہے kaidiasm was born in karaچی kaidiasm was born in asia kaidiasm was born in indian subcontinent kaidiasm was born in 19th century کوئی بھی جواب لکھ دیں تمام جواب درست ہیں لیکن بنانے والے کے ذہن میں obviously کوئی ایک جواب تھا جو وہ چیک کرنا چاہ رہا تھا اب قصور respondent کا نہیں ہے جس نے سوال بنایا اس کے سوال کے structure میں یہ خرابی ہے کہ اس کے اندر ایک سے زیادہ جواب دیے جا سکتے ہیں اور وہ سارے درست بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا اگر میں نے یہ ویگنس دور کرنی ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اس کی statement کو اتنا structure کروں اور format یہی رہنے دوں لیکن اگر وہ مجھ سے نہیں ہو پاتا تو پھر میں کہوں گا کہ اس کے لئے آپ کے پاس اچھی option یہ ہے کہ آپ اس کو multiple choice question کی شکل میں پوچھیں جیسے کہ آپ کے سامنے ابھی slide پر نظر آ رہا ہے kaidiasm was born in اور نیچے آپ اس کے options دے دیجئے جو درست option ہے اس کو آپ select کر لیں گے کراچی لاہور پشاور ڈیلی سو اس طرح کے شہروں کے نام آپ لکھ دیجئے اور ان میں سے ایک جو ہے وہ درست جواب ہوگا جس کو آپ جیسے اس میں آپ کو red color میں نظر آ رہا ہے درست جواب یہ ہے سو اس format میں میں پوچھوں گا تو وہ والا chance جو تھا نا کہ کوئی شخص کہہ دے گا ایشیا میں پیدا ہوئے کوئی کہہ دے گا hospital میں پیدا ہوئے کوئی کہہ دے گا کہ یہ Indian subcontinent میں پیدا ہوئے وہ لئے option ختم ہو گئی اب clear ہے کہ مجھے given cities میں سے کسی ایک city کا نام select کرنا ہے سو یہ ایک بہتر option صورت میں رہتی ہے موسیقی